حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا کسی مسئلے پر بات ہونے لگی حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا تو آپ کا صاحب زیادہ کہنا لگا اب باگی گو تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہت حضرت عمر نے تنوار نکال لی فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے میں حضرت عمر کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے نکل جا کوئی جگہ نہیں تیرے لی ہے چل دوڑ جا جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا چل نکل یہ کوئی بات ہے پیار بھی کرتا ہے کلمہ بھی پڑتا ہے اگر مگر بھی کرتا ہے حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا کوئی نہیں چھوٹی ملی گھر آنے کی وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہنے لگے ابباجی سخت ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہے میری سفارش تو کریں تو جناب صدیق اکبر گھار آئے کہنے لگے چل بس کر تو سخت ہی ہو جاتا ہے چھوڑ دے کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے کہاں یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس لیکن نکل گیا مو سے کیا لفظ ہے حضرت عمر کے فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تیرا بیٹا ایسے کرتا تو تو کیا کرتا کہنے اب صدیق اکبر رو پڑے فرمارا میرا انتحان نہ لے انہیں تو تلوار اٹھائی دی نا میں نے مار بھی دینی دی انہیں تو اٹھائی دی اگر مگر یہ غلام ہے یہ نبی پاک کا غلام ہے اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارہ نہیں اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا تو غلام ہے اس کو آپ نے غلام رکھا ہو گا ناوکر رکھا ہو گا آپ اس کو کہیں جا پانچ کلو چینی لے وہ اگر آپ سے کہیں نہیں ڈائی کلو مگا لو مان لوگے بعد وہ کہیں نہیں دی ابھی ٹائم نہیں پانچ کلو کیسے اٹھاؤں گا بڑا مشکل کام ہے دس کلو سبزی بھی تو لانی ہے تو مان لیتے ہو اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا